اور جناب ہم لوگ اب خنجراب پاس کو پیچھے چھوڑایں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ the spiraling highway going down اگر انان صاحب ذرا دکھائیں MashaAllah the road going down and we are going down leaving the chilling blasting air of خنجراب پاس اور ہم لوگ آ کے نیچے جا رہے ہیں اور یہ وائنڈنگ road ہے ہم لوگ جوہاں نیچے جا رہے ہیں عدة گئت ہمارے پہاڑی ہیں بادل ہیں اور سنو ہے and we are slowly proceeding down اور یہاں سے ہم لوگ سست جائیں گے سست سے جو ہے ہم لوگ خیبر جائیں گے وہاں پہ جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے بہت ساری خواتین مایکرو انٹرپنئورز کو ملنا ہے ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا گر ہیں جس سے وہ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی نیچے جا رہے ہیں اور پھر خیبر سے ہم انشاءاللہ جو ہے ہنزہ جائیں گے ہنزہ سے گلگت گلگت سے ہم لوگ جائیں گے مان سیرہ مان سیرہ سے جو ہے نا ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ حسن عبدال which is about 807 کلومیٹرز from here اور ہم لوگ ابھی خنجراب پاس سے واپس سست آ چکے ہیں اور ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں سست کے ریجنل اپنا برانچ مینجر بھی ہیں اور ہم لوگ towards خیبر جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہیں وہ تقریباً بیس جو ہے مایکرو انٹرپنئور جو ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو ہم لوگ ادھر انشاءاللہ پہنچیں گے اور یہ ہماری واپسی ہو رہی ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہیں خیبر سے ہنزہ کی طرف جا رہے ہیں علی آباد کی طرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت سما ہے ہم لوگ ڈاؤن ہل جا رہے ہیں جو ہے سست پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے انٹرویوز کیے جو ہے خیبر گاؤں میں اور اب ہم لوگ علی آباد کی طرف جا رہے ہیں بڑا خوبصورت جو ہے جو ریور ہے وہ ہمارے لیفٹ سائٹ کے اوپر ہے اور ہر طرف پہاڑیاں اور ہم لوگ کاراکورم ہائیوے پہ اس وقت علی آباد کی طرف اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں گلگت پہنچیں گے یہ کافی لمبا سفر ہے مگر ازگر صاحب ہمارے ذات ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ رات کو گلگت تھریں گے اور ابھی ہم لوگ گلگت سے جا رہے ہیں یہ جو ہے گیٹ ٹو گلگت ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہیں جا رہے ہیں خدا حافظ گلگت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آسلام علیکم پاکستان سید حسین حیدر اور اس کی ٹی اس وقت باؤسر ٹاپ کے اوپر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ونڈ کی ویلوسٹی ہے وہ کتنی تیز ہے اور کیسے ہوا چل رہی ہے اور پیرسنگ کولڈ ہے نیرلی زیرو ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس وقت سنو نہیں ہے سنو دو تین دن پہلے پڑی تھی مگر وہ پگل گئی پیچھے آپ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے بیرن ہوئی میں ہیں بیکاوز وہ ملٹ کر گئی ہے سنو اور یہاں پہ بہت سارے لوگ اس وقت تفریق کے لیے آئے میں ہیں اردگرد آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری فیملیز آئی میں ہیں اور وہ ہٹس نظر آئے آپ کو یہ ثری سکٹی ڈگری ہنان صاحب جو ہیں وہ پورا کا پورا منزل لے رہے ہیں بابو سر ٹاپ سے پیچھے کی طرف آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ماؤنٹنز ویٹ سنو اور یہاں پہ ٹرین بہت رف ہے فیملیز انجوائی کر رہے ہیں لوگ چلیاں کھا رہے ہیں لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور لوگ مقلب کھانے کھا رہے ہیں اور لہذا انجوائی کر رہے ہیں سو سی یو گئی جو ہے ان لوگ بھی بائبوسر ٹاپ پہ اور آپ کو دکھایا کہ وہ جو مائلسٹون مارکر ہے تیرہ ہزار سات سو فٹ کے اوپر آپ دیکھیں ارد گرد جو ہے بہت ساری دکانیں ہیں پکوڑیں ملتے ہیں جو ہے چکن ملتا ہے کافی ملتی ہے چائے ملتی ہے چھلیاں ملتی ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو کھانا بھی اچھا سا مل سکتا ہے روٹی مل سکتی ہے سالن مل سکتا ہے فریزنگ کولڈ آت سائید مست بی بلو زیرو ابھی میں اور میری ٹیم جو ہے وہیں سے گھوم کے آ رہے ہیں اور ہم نے پہلے چلی چلی ونڈز اور یہاں سے بہت سارے لوگ بڑا خوبصورت منظر ہے اگر آپ جو ہے لیٹ سائیڈ کی طرف جو ہے اس کو گھمائیں حنان صاحب تو آپ کو دیکھیں کہ ہمیں بیوٹیفل ماؤنٹین اور ہم لوگ جو ہے ہمیں اب ناران کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں موویئن جو ہے ناران اور وہاں پہ انشاءاللہ ہم لوگ پکوڑے اور چائے کھائیں گے ادھر ہم لوگ انے چلیاں کھائیں تھی وچو اور ویری ڈیلیسیس بسم اللہ اکمان رہیم اور اسلام علیکم پاکستان سید حسین حیدہ ودران اسگر اور یہاں لالوسر لیکی آپ کو یہاں بہترین لیکی یہ دارکش وارٹ اردگرد پہاڑی ہیں اور ہم لوگ ابھی بابو سر ٹاپ سے آرہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورت لیک یہاں پہ لوگ فشنگ بھی کرتے ہیں اور وہاں سے گلیشیر کا وارٹ جو ہے وہ آرہ ہوتا ہے اور یہاں پہ لوگ کیمپنگ بھی کرتے ہیں اور ادھر سٹاپ لے کے چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں بہترین لیکی لالوسر لیکی جو ہے جو ہے نران اور بابو سر ٹاپ آپ کو یہاں پہلے ہیں موسیقی موسیقی